کام میں موجود ہے اب ہمارے اپنے خیالات اس میں کام نہیں دیں گے کس نے کہا دو اس کو غصطافی کر رہا جو کچھرا عورت پھیکتی تھی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ غصطاف نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی انڈیپینڈنٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیپینڈنٹ تھے طائف کے مقام کے اوپر کفار آپ کے اوپر پتھر برسائے لہو لہان کر دیا بے شک سنیں رب تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج جائیں یہ میری ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آئے کون جبرائیٰ علیہ وسلم ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آئے کہ آپ ان سے تھوڑا سا جدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ عنواندہ ہے کہ یہ دونوں بستیوں کو جہاں اپس میں ملا کے ان کو نیستوں نبود کر دیا جائیں بے شک اب آپ بتائیں فیصلہ تو یہی بھی ہو گیا فیصلہ تو یہی بھی ہو گیا اور رب نے حرما دیا کہ جبرائیل بھی آ گئے پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا اب حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کو ختم کر دی جائیں پہاڑوں کو ملا کے آپ اس میں ختم کریں صرف آپ ان سے تھوڑا سا جائیں یہ آپ کے رحمت بالعالمین ہونے کی وجہ سے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں سے مسلمان آگے مجھے نظر آ رہے ہیں تھی ان کی نسلوں سے آگے مسلمان نظر آ رہے ہیں تو فیصلہ تو وہی پہ ظاہر ہو گیا تو ماف کر دیا کہ مطلب ماف کر دیا آپ انڈیپینڈٹ ہے اللہ نے کیوں بھیجا پاروں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ عنہ سے زیادہ اوثورٹی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شک نبی صلی اللہ عنہ سے زیادہ اوثورٹی کس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نہ بھیجا جبراہیل کو کہ جا کے وہ ختم پتہ پاڑوں کا فرشتہ بھی نال لے جاؤ کیا کرنا ہے میرے محبوب سے کوئی سے توڑتا چتا ہو اب اس میں ساری بستی والوں نے تو پتھر نہیں مارے تھے وہ تو چاند ایک لوگ تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے لیکن رب نے فیصلہ فرمینا ہے نہیں ساری بستی کو نیستو نابود کر اس موقع پہ یہ بھی ممکن ہے بھی انہوں نے کیوں نہیں روکا ان کو پتھر مارنے سے لہٰذا سب ہی ایک جائے سے ان کو خمک ملیہ میٹ کر دیا جائے رب نے فیصلہ فرماتا ہے جبرائیل آگیا عزرائیل آگیا پھارو کا فرشتہ آگیا آئیٹی پیشل چیزیں نہیں چلتی نا رب کا فیصلہ تو مکمل ہے بے شک ڈرانے تھے ہم گانے کے لئے نہیں جو جبرائیل پھارو کا فرشتہ کو ساتھ لے جاؤ میرے محبوب سے کوئی سے جدا ہو بس تھی ساری بیلی کو ختم کرتا رب سے زیادہ کوئی اعلی رب سے زیادہ کوئی رحیم ہے بہت تر قرآن زیادہ محبت ہے اس کے محبوب کا مسئلہ ہے کہ نہیں معاف کروں گا میرے محبوب تمہارے گستاقوں کو میں نہیں معاف کروں گا آپ نے معاف کرنا ہے تو کر دیں میں نہیں معاف کروں گا یہی وہ بات ہے یہی وہ بات ہے کہ وہ بے کو تیوبندی کو فلانا فلانا کون صحیح ہے نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو چاہے وہ نمازیں بھی پڑتے ہیں اور جناب ایک اس میں اس کتاب میں سرات المقربین میں چیز وہ لے کہا ہے حدیث تو ہم اس کانفرنس سے کس طرح بچیں کس طرح بچیں وہ آپ کو کافر کہتے ہیں میں آپ کو کافر کہتا ہوں آپ میرے پچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں میں آپ کے پچھے نماز نہیں پڑھتا تو یہ مسئل سے کبتا چاہتے ہیں آپ کو حسن شریف تھان نام آپ کا محمد صحیح محمد صحیح صاحب گلہ رجی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ملکہ صحیح جو اللہ نے آپ کو شان بیان کر رہا ہے مقام بیان کر رہا ہے موجزا天 بیان کر رہا ہے جو اللہ نے آپ کو شان عطا کیا وہ شان organise وہ غلط ہے یا اگے اس کا انکار کرنے والا غلط ہے اس کا انکار کرنے والا انکار کرنے والا آپ نے کو ٹھیک کرے وہ کہتے ہیں چاند کے دو ڈگڑے placed نعم قرآن ستابع کرو اور جیسے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں حضرت آدھائی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ میں پہلے سے ہوں اس کا قرآن سے ذکر کر رہا ہوں وہ ہر چیز قرآن سے ماننا چاہتے ہیں وہ حدیثوں سے نہیں مانتے واضح ثبوت ہے جَوَ اِذَ اَخَذَ اللَّهُمِ عِسَاقَ النَّبِيِّرِ ہُوَا جَبَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَهَا تَمَامُ عَبِّيَاتِ ارواح کو اٹھا کر کے ان سے عید لیا عید لیا نہیں وہ تو ٹھیک ہے نہیں نہیں سو ٹھیک ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بھی کوئی حیثیت ہے حقیقت ہے کہ نہیں بے شک جب آپ نے اشارت فرمایا جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کا بتا ہوئی وَمَا اِذَا آدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ کہ آدم علیہ السلام محصبت روح اور جسم کے درمیان تھے کہ موسو قدمی نبی تھا اِذَا آدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْتِيرِ جب آدم علیہ السلام روح اور مٹیں کے درمیان تھے موسو قدمی نبی تھا ٹھیک ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں اب قرآن سے حصابت ہو گیا وَإِذَا فَذَا اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِي جِيرٌ لیا ساری آیت میں کہ اللہ تعالی جللہ سان و ساری انبیاء کی ارواح کو کٹھا کیا ٹھیک ہے کہ دی ارواح کو کٹھا کیا اس میں عہد لیا جا رہا ہے کہ جب تمہاری حکومت جاری ہو لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں میرا یہ بابو تمہارے درمیان تشریف علماؤو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے تم میں اپنی گورنمنٹ چھوڑ کے اپنا کلمہ چھوڑ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا تم نے اقرار کیا؟ قَالُوا اَقْرَرْنَا سَبھی نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَشْهَدُو بس تم گواہ ہو جاؤ وَعَنَا مَعَاكُم مِنَ الشَّاعِجِدِ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں یہ تو دنیا بننے سے پہلے ارواح کو کٹھا کیا اور میں نے یہ پہ سنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہے آپ نے اس کی تصدیق کر دی تھی پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کو بزیر فرما ہوئے تو انہوں نے اس بات کا بتایا کہ جو میرے بعد نبی آنے والے ہیں ان کا نام ہے احمد محمد اسم احمد ان کا نام احمد ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی آنے کی بشارتیں دی اللہ سبحان کیونکہ آپ کو اگر آدم علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا اس کے بعد پھر دوسرے نبیوں کو بھیجتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی کے بعد پھر دوسروں کی ضرورت تھی تو یہ آیا ہے ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء علیہ السلام پہلے بھیجے اس میں مذہب اسلام کی پیوریفیکشن ہوتی رہی کہ یہ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ کے حبیب عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے مذہب کو مکمل کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک مفتی زبیر اپنے نام سنو اگر کیوری میں آتے ہیں بڑے مفتی ہیں مفتی زبیر انہوں نے ایک غستاخیس عورت کیے بتائی ہے کہ یہ قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتی دیکھو بات یہ ہے جو کافر ہیں کب مانتے ہیں اب یہی تمہار سے پوری فالو آف ہوتا ہے جو میں نے پہلے ارز کی تھی کہ جب آپ کوئی سوال پوچھیں تو وہ ایک لائن کا ہوتا ہے جواب ہی دو سبوں کا ہو سکتا ہے دو سو کا جو سکتا ہے اس میں پھر آگے بولنا پھر وہ درست نہیں اس لیے درست نہیں کیونکہ سوال کرنے والا جواب مانگ رہا ہے جب جواب مانگ رہا ہے پھر اس میں خود جواب دے گا تو وہ درست نہیں نہیں خود جواب اس نے کہا جی کہ اس نے قرآن کو نہیں مانتے تو کونسا کافر قرآن کو مانتا ہے کونسا یہودی قرآن کو مانتا ہے کونسا عیسائی قرآن کو مانتا ہے لیکن یہ آرڈر نہیں ہے ان کو آپ جان سے مار دیں دعوت کا ہے ان کو دعوت دیں جب وہ غستاخی کریں گے غستاخی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تب وہ ان کو یا قرآن پاک کی توہیر کرتے ہیں حضر صاحب میرا کوشن یہ تھا کہ اتنے بڑے عالم قرآن پاک کو نہ ماننے کو غستاخی کہہ رہے ہیں تو میں اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہودی اور کرسچن قرآن پر آسمانی کتاب کیوں مانیں گے وہ تو کرسچن ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی جو دوسری کتابوں کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اب بات تو فیصلہ تو یہی بھی ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا قرآن کو قرآن مان لیا تو پھر تو وہ مسلمان ہوگا مسلمان ہوگا ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ اپنی ہاتھ درمی کرتے ہیں اپنے مذہب پہ ہی قائم رہتے ہیں چیئے کہ نہیں آج ہم مسلمان ہیں ہم ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں تورا زبور انجیل ساری کتابوں کو مانتے ہیں صحیفوں کو مانتے ہیں مسلمان ہیں ٹھیک نہیں اور ہم چونکہ ان ساری چندوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ چونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت سے ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لئے ہمارا دین مکمل ہوگا وہ مانتے ہیں کہ یہ سب کوئی ٹھیک ہے لیکن کلمہ عیسائیت کا پڑھتے ہیں کلمہ یہودیت کا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور وہ بھی وہ جو یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے یا عیسائی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ان کو اللہ عجر دے گا جو قرآن میں فرمایا لیکن وہ قرآن کو بھی قرآن مانتے ہیں نبی کو بھی نبی مانتے ہیں تو پھر مسلمان بھی نہیں ہے اب اپنی انعانیت کی ویسے جس طرح کے نہیں مانتے نا بسے انٹینلی لیکن یہ کنڈیشن ہے واللہ عالم و رسولہ و خیرہ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے جو ان ساری چیزوں کو مانتا اس کو عجر ملے گا کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا واللہ عالم و رسولہ و خیرہ باقی مذہب اسلام ہمارے پاس مکمل دین پہنچائے ہم اس میں اپنی رائے نہیں بیان کر سکتے حضرت صاحب جو رائے اگر کوئی شخص دیکھیں نا جب تک آپ کوشن نہیں کریں گے نا آپ سیکھ نہیں پائیں گے ہم آنیا کیا کرتے ہیں ہم آنیا کیا ہم آنیا کیا ہوتے ہیں کہ وہ کوشن کرنے کو منع کرتے ہیں میں جو نا میں کوشن کرنے کو کہتا ہوں کوشن کرنا چاہئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دین سیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہم سنی ہیں نا اب ہم مگر کسی بہابی کی محفیل میں دائیں گے نا وہ اپنے آپ کو کہیں گے بھئی ہم تو پلکل پرفیٹ ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی نبی کی شان بیان کرتے ہیں وہ ہی بات کریں گے جو آپ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ سنی صحیح نہیں ہے سنیوں کو جنا بہت پڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں سنی جنا شرک پہ چلے جاتے ہیں ناظواللہ بس یہی بات نا شرک کا فتوہ دیتے ہیں اب یہ وہی بات آگی نا عورت والی کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کے شرک ہو جائے وہ جو عورت کہتی ہے اقلی بار عبیق صاحب کی بیوی ہی کہ پیر صاحب فلانی عورت فلانی عورتوں سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کے شرک ہو جائے ادھر پاکستان میں میری والدہ مطرمہ کا انتقال ہوا ادھر بھی ایک عورت یہی کہہ رہی کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کے شرک ہو جائے اللہ کے نبی سے پیار تو خود اللہ تعالی جللہ شانوں کر رہا ہے بے شک بے شک اور بخار شریف میں یہ اللہ کے حقیب علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا کہ جا بتا کہ تمہیں کیا کہ تمہارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گئے وہ تمہارے چیز سے زیادہ محبت حمد ہو گئی شریف کا کوشن وہیں کمہ ہی رہ گیا نا انہوں نے کہا کہ یہ فرقیں کیسے ختم گئی تھا فرقیں ختم اس لئے نہیں ہوں گے کہ مشکات صریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منی اسرائیل کی قوم میں بہتر فرقیں تھے میری امت میں بہتر فرقیں ہوں گے اور ان میں ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے وہ جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق زدگی بسر کرتے ہیں لیکن سب اپنی طرف سے یہی کہہ رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہو وہ غلط ہے آپ ان کے پاس بیٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا نام اس کا مجود ہے حدیث میں ایک شخص کھڑا ہوا کھڑے ہوگے کہنے گایا محمد آپ تقسیم صحیح طریقے سے کریں ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے ابھی ابھی اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہیچ جانوں گے اپنے روزوں کو ہیچ جانوں گے اپنے صدقہ و خیرات کو ہیچ جانوں گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائیں گے اللہ سمجھائی کے لئے بات وہی آجاتی ہے کہ اللہ کے حقیبی علیہ السلام کی شان کو تسلیم نہیں کرے گا مقام کو تسلیم ایسے ہی زبانی زبانی کرنا اور چیز ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے ممبرشیب پہ بیٹھ کے بھیان کرنا اور چیز ہے اور صرف یہ کہنا کہ یہ سنی لوگ شرک کریں گے اب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگوشتیں بارک دوبا ہوا سورج واپس آیا یہ عام بندے کی بات تو نہیں ہے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑا موجز ہے اب اس کو اس لئے بیان نہ کرنا کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی کو خدا نہ مان لیں تو خدا یا الہ تو کون مانتا ہے جو کہ خود اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں علماء پڑھتے کیا ہے اشہدو اللہ 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 شرک اللہ اور اشہدو اللہ محمد عبد و خود عبد و خود کا خاص بندہ ہر بندہ آپ جیسا نہیں ہے اللہ اکبر قُل اِنَّمَا آنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰہُمْ قَاحِدُ قرآن میں رب نے فرمایا اجی پہرے مہوا فرما دے کہ میں بظاہر تو تمہارے بندہ ترہ کا ایک ہوں بندہ ہوا لیکن بشر باشرہ جو اس جلد کو باشرہ کہتی ہے سکین بظاہر آپ اسکین ہماری طرح ہے تو ہم کیا سمجھیں ہماری طرح ہی تھی اللہ سبحان اللہ تو میرے اوپر وحی بھی آتی ہے بے شک اِلَى حُکُمْ اَلَى حُوَاِ تُمْهَرَا ایک خدا ہے ایک خدا ہے ایک معبود ہے قرآن میں رب نے فیصلہ کر دیا تو شرق کس بات ہے اپنی اقلی دلیلوں سے یہ ساری چیزیں اور میں نے اس سے راستے کے لئے آپ سے کہا تھا کہ علماء ادھین کو زیادہ تائم دینے بلہ لاکھان کے دے تو پھر اللہ بس پر کریں ان کو ٹرانسفر کرنا بہت ضروری آرمین کا کیونکہ ان کی رہنمائی نہیں ہوگی تو آپ سے ہی پوچھا جائے اچھا یہ جو سورج لٹانے کا واقعہ ہے یہ قرآن پاک پہ تو نہیں ہے سورج لٹانے کا واقعہ شک بل کمر کا تو ہے اور موجزات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راہ کے اعرام فرمارے تھے تو موجزات تو موجود ہے حضرت صاحب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی چیز درست نہیں ہے جب ایک چیز حضرت حضرت صاحب سے ثابت ہو رہی تھا اس کو یہ ہی کہتے ہیں یہ ہی گناہ کر رہا ہے حضرت صاحب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھ دی رہے ہیں جب کسی تیسے آدمی کو سمجھائیں گے آپ نہیں کہہ رہے آپ نہیں کہہ رہے جن کی بات سنا رہے وہ تو کہہ رہے جن کی بات مجھے آپ سنا رہے ہیں اب ان کو تو قائل کرنا ہے نا کسی طریقے سے آپ انہیں بتا سکتے ہیں آپ ان کو گردم سے پکڑ کر سہی جہے تو نہیں کر سکتے ہیں اور جب ختم اللہ علا قلوبہم ہے تو پھر کیسے سمجھائیں گے ان کی اپنی نیت ہی نہیں ہے وہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی شان کا انکار کر رہے ہیں تو آپ انہیں توفیق کہاں دے گا میں شکر اللہ تعالیٰ تو نراز ہے ان سے جب نراز ہے تو وہ خود ہی نہیں جاتا اس طرف آئیں تو توفیق ان کو کیسے ملے گی یہ تو وہ بندہ یہ بندہ وہ حاصل کرے گا جو کہے گا مجھے پتہ نہیں میں اربانی کرتا ہوں مجھے صحیح بتا رہے گا کہ کیا ہے اب آگے سے وہ بیعث مبادثہ کرے گا تو وہ صحیح ہو تو آپ کو خراب کرنے کی طرف ٹوڑا ہوا ہے سمجھے نا تو اس لیے وہ نئی راہے راست پہ آ سکتے ہیں شان کس کی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہے تمام انبیاء کے سردار ہیں عطا کس نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے بج تم کون ہوتیت راست کرنے ہو جائے میں شکر درست ہو تم کون ہوتیت راست کرنے ہو جائے اب اتنے سارے موجزات ہیں کس کس کا انکار کرو گے اب چودہ سو قریب صحابہ اکرام ہیں پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے آپ نے پانی مگوایا کتنا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ ایک پیالے میں جتنا ہے آپ نے انہوں میں لاؤ پیالا لائیا گیا آپ نے اس کے اپنا دست شفقت رکھا صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں ہم نے کہا دیکھا کہ ہم گشت مغارکہ سے پانی کے چشمیں جائی ہیں اب اقلی دلیل کہاں جائے گی کونسا معذلہ ٹیول لگایا گی لیکن اگر رب تعالیٰ جلللہ شانہو رب تعالیٰ جلللہ شانہو حضرتِ صالح علیہ السلام کی اوپنی کو پتھر سے پیدا کر سکتا ہے جو کہ بچہ پیدا کرنے والی ہے پتھر سے پیدا کر سکتا ہے تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہم 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 تو تو سکتا ہے سمجھ گیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے اس نے اپنے حبیب کو چودہ سوہوں کے قریب صحابہ اکرام شاہد ہیں گواہ ہیں پیدا ہونے والا ہے بندہ ارکار کر رہا ہے اس کے بعد ثورٹی کیا ہے وہ جو گواہ موجود ہیں وہاں پہ مٹنس ہیں چودہ سو ان کی بات ویلیوبل نہیں وہ صحابہ اکرام ہیں کہ تو چودہ سوال بعد پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپنے جی ایسے ہی ہو سکتا یا یہ ہی نہیں ہو سکتا یا وہ نہیں ہو سکتا بچہ تو اپنی سوہار جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں اس پر اس کے اوپر عمل کر تو کس طرف چل پڑا ہے اور مخالفت بھی کس کی تمام نبیوں کے سردان ہیں ان کی مخالفت تو وہ تو معاف کرے گا وہ تو جو ہے بھی تیرے اندر نور چل پر چھٹی کر چل جو ایمان ہے بھی تھوڑا سا چل جا رہا ہے مہر سمجھے آپ سمجھے چھوٹی سی بات نہیں ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام کا جو ذات کا مسئلہ ہے یہ بڑا ایک عظیم مسئلہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بھی لفت بسائی کرنا دین سے خارج ہوتا ہے دین سے خارج گیا پھر امیشہ امیشک ہی گیا ایمان ہی گیا ایمان ہی گیا تو ایمان کے بعد پھر کیا وہ ایمان جو چلا گیا تو پھر کیا فیصلہ یہ ہوگا چلو بھی اس کو دوزر کے بھی باہر بٹھا دو جنت کے بھی باہر بٹھا دو ہی اس طرح ہوگا یہاں تو جنت ہے یہ دوزر گا قرآن پاک میں آواز کے بارے میں ذکر کیا ہے اللہ اکبر قرآن پاک میں اللہ صحابہ اکرام بات کرتا اللہ اللہ نے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے بات دیتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیا ابھی منوارا ہوں فتوہ جو مجھے بھائی نے بھیجا آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گا میں تو جب آپ کو حدیث سنا دیا مجھے اپنے لئے کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچہ نہ کرو جب ان کے پاس موجود ہو تو اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے اونچہ نہ کرو کہیں اس طرح نہ ہو کہ تمہارے سب محالیوں ختم کر دی جائیں بے شک بے شک بے شک یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو بار بار پڑیں اس کو سمپل ورز میں ہی ہے مشکل نہیں ہے آپ کو بڑا سرا نولوجس سے ملے گا دوسرا جو بات ہے وہ آپ آئیں عملی زندگی کی طرف آئین آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو ذکر شروع کریں وہ ذکر ذکار کیا ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ بقیدہ یہ شجرے موجود ہیں جن بزرگوں کے ذریعے سے یہ سبق ہم تک پہنچے پہلے ہم کریں گے مکمل نقشبندیہ کا پھر قادریہ پھر جستیہ پھر سوروردیہ ٹھیک ہے؟ ابھی آپ وضوح کر لیں تازہ پھر بہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پہلے شاہ کی نماز پڑھتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی نہیں شہر دی آپ پڑھ لی ہم جواس پڑھ لی جاننا چاہاں میں وضوح کر کے آپ نے احضر جس نے وضوح کرنی تھا پیجو آپ یہ کتاب کے لیتے ہیں جو ایک سنو تیس سنو تیس یا یہ یہ نئی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام انسان ہیں یہ ان کی اس میں آپ کی خونییں لکھی ہیں انہوں نے پاکی آیات بھی اس میں بھی سرکار کی شان لکھی ہے اس کی آگے وضاحت بھی کی گئی یہ حدیثیں بارکام بھی یہ اللہ کے نبی کی شان بھیان لکھی گئی وہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک ستیس کے قریب موجزات ہیں جو میریکلز آو دیولی پرام جو یہ دکھراتے کی آم پیڑی سیلوٹیشنز اپاؤن ڈیولی پرافیٹ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں ایک ستیس کے قریب باری سنجل جی 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 حضرت وائف کہے کھانا تیار ہے بلکل کھانے کی بات کریں کیا کہنے تیار ہے چلو پھر کھانا یہ ہے آپ کھانا جی پھر ہے آپ ہی ہمارے ساتھ ہی کھائیں جیزی بکنی